انسانوں کے نام افظاہر ریحان چندریان کی کامیابی ہے ہمارے خطے کا فخر ہمارے اس قابل فخر قدیمی انڈین تہذیبی گہوارے یا خطے کے لیے یہ عمر کس قدر خوشکون ہے کہ ہمارے جنوبی ایشیا کے اہم ترین ملک انڈیا کا خلائی مشن چندریان 3 چاند کے کتب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ میں کامیاب ہو گیا ہے اسرو آئی ایس آرو یعنی انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن نے اس مشکل مشن کا آغاز چودہ جلائی دوہزہ تیس کو آندھرہ پردیش سے کیا تھا جو زمین سے چاند تک تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کا طویل فاصلہ تہہ کرتے ہوئے ٹھیک چالیس دنوں بعد 23 اگست دوہزہ تیس کی شام اپنے ٹارگٹ پر لینڈ کر گیا 17 اگست کو یہ لینڈر مارڈیول سے علاق ہوا چندریان سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی چاند گاڑی کے ہیں اور اس کا کل وزن 4900 کلو گرام بتایا گیا ہے اس مشن کی جو گاڑی چاند پر اتری ہے اس کا نام وکرم لینڈر ہے جو انڈین سپیس پروگرام کے بانی وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھا گیا اور اس وکرم لینڈر کا وزن 1500 کلو گرام ہے جبکہ اس سے نکل کر جو چھوٹی گاڑی چاند کی سطح پر چل کر تجربات و مشاہدات کر رہی ہے اور اپنی یہ تفصیلات نیچے اثروں کو بھیج رہی ہے اس کا نام پر گیان رکھا گیا ہے جو سنسکر زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گیان یعنی اکلو دانش والی اس کا وزن مہت 26 کلو ہے ہلکی بھلکی ہونے کی وجہ سے یہ چاند کی سطح پر گھوم پھر سکتی ہے اس سے نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر کی خلائی تحقیقات کرنے والوں کو کیا فائدہ پہنچے گا اس پر آنے سے پہلے واضح کر دیں کہ یہ ٹارگٹ جو کامیابی سے مقنار ہوا ہے کوئی آسان نہ تھا انڈیا نے اگرچہ خلائی تسکیر کی کافش پندت نہرو کے دور سے ہی شروع کر دی تھی ایک وقت تھا جب یہ بیل گاڑی میں لاد کر لائی کی مشینری سے خلائی تجربات کرنے نکلے تھے اور پوری دنیا بلخصوص سپر پاس کی طرف سے انڈیا کا مزاق اڑایا جا رہا تھا ایک زمانہ تھا جب نیو یارک تائمز میں اس نوع کا کارٹون چھپا کس طرح ایک انڈین گائے کی باغیں تھامیں درقی آفتہ ہمالے کی لیبارٹریز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور کس طرح اس کی تذلیل کی جا رہی ہے امریکیوں کے لیے یہ ایک مزاق تھا کہ یہ انڈین جو اس قدر پسماندہ ہیں اور معاشی غربت سے نکل نہیں پا رہے کیا اس قابل ہو جائیں گے لیکن اس تظہیر کے باوجود یہ بلند عظم لوگ دھن کے پکے سچے ثابت ہوئے بلا شبہ انہیں ماہ قبل کئی نکامیوں سے دچار ہونا پڑا بائیس اکتوبر دوزہ آٹھ میں جب من مہن سنگھ انڈیا کے پرائیم نسٹر تھے چندریان ون بھیجا گیا جو نکامی سے دچار ہوا لیکن انہوں نے چندریان ٹو کی منظوری دے دی یوں جولائی دوہزار انیس میں چندریان کا دوسرا مشن بھی اپنے ٹارگٹ کے حصول میں نکام رہا البتہ انہار دو نکامیوں سے انڈین سپیس سائنس دانوں نے حمد نہیں ہاری بلکہ سلسلے میں جو مشکلات اور الجنے پیش آئیں ان سے انہوں نے مصبت چیزیں سیکھیں جو چندریان ٹو کو کامیاب بنانے میں معامل ثابت ہوئی انہی دنوں چند آیام کے فرق سے چائنہ اور رشاہ نے بھی اپنے خلائی مشن روانہ کیے چین نے اپنا ایک خلائی مشن بھیجا جس پر ساڑھے تیرہ کروڑ ڈالر لاغت آئی جو چاند کے اسی خطے پر پہنچایا جانا تھا لیکن بدکستی یا تکنیکی خرابی سے وہ 21 اگست کو اپنی آخری منازل پر بے کابو ہوتے ہوئے چاند کی سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اس طرح روس نے سوویت یونین دور کی کامیابیوں کو آگے بڑھانا چاہا اور اس مقصد کے تحت 47 بس بعد لونہ 25 خلائی جہاز جان کی طرف روانہ کیا واضح رہے کہ لونہ 24 آخری بس نیف کے آخری بسوں 1976 میں بھیجا گیا تھا جس کا وزن 800 کلو گرام تھا اس سلسل کو آگے بڑھانے کے لیے حالیہ پیوٹر حکومت نے لونہ 25 بھاری لاغت کے ساتھ روانہ کیا لیکن روسی خلائی ادارے روسکو اسموس کی رپورٹ کے مطابق یہ جہاز اپنا کنٹول کھونے اور چاند سے ٹکرانے کے بعد نکامی سے دوچار ہو گیا ناسا کی رپورٹ کے مطابق 1958 سے دنیا کے مختلف طاقتور و مالک ستر کے قریب خلائی مشن چاند پر بھیج چکے ہیں جن میں سے 48 نکامی سے دوچار ہوئے ہیں سب سے کامیہ مشن آرٹیمیس مانا جاتا ہے جو ناسا کے تحت 1969 میں انتہائی بھاری لاغت کے ساتھ یعنی 93 ارب ڈالر خرچ کرتے ہوئے امریکہ نے بھیجا تھا جس کی خاص بات یہ تھی کہ اس امریکی مشن میں پہلی مرتبہ انسان نے چاند پر قدم رکھا اب انڈینز کا بھی اس کامیابی کے بعد دوزار چوبیس میں چندریان فورٹ چاند پر بھیجنے کا پلان ہے جس میں ناسا کی آرٹیمیس مشن کی طرح انسان شامل ہوں گے اس سے پہلے دوزار چودہ میں انڈیا اپنا اخلائی مشن منگل یان بھیج چکا ہے جو مریخ کے مدار میں اور انڈین سپیس سائنسدانوں کو معلومات اصال کر رہا ہے عالمی میڈیا میں چندریان تھری کی کامیابی کو بھرپور کورج ہی نہیں ملی بلکہ دنیا بھر کے اخلائی سائنسدان انڈین مشن کی اس کامیابی کو کئی حوالوں سے نئی امیدوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ دیگر عالمی طاقتوں کے اخلائی پروگرام کی لاغت کے لحاظ سے ہران کن حد تک کم خلچ ثابت ہوا ہے ہالی وڈ کی اخلائی مشن پر بنائی گئی فلم انٹرسٹیلر پر ہی ساڑھے سولہ کروڑ ڈالر لاغت آئی تھی دوسرے یہ چاند کے اس خطے میں اترا ہے جہاں ایک طرح سے سایہ یا اندیرہ رہتا ہے کیونکہ کتب جنوبی میں سورے کی کرنے نہیں پہنچ پاتی ہیں یوں انڈیا دنیا میں پہلا ملک قرار پایا جو چاند کے اس حیثے میں پہنچا اور عالمی اخلائی سائنس دانوں کو اس میں خصوصی دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ یہاں زیرے سطح پانی کی موجودگی کے اثار متوقع ہیں جن کی نشاندئی چندریان ون نے بھی کی تھی یہاں برف کی موجودگی کے واضح امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جس سے انسانی عبادکاری کی صورت میں اخسیجن بنائی یا ڈھونڈی جا سکے گی سب سے بڑھ کر یہ کہ چاند پر مختلف نوک کیمتی مادنیات کی دستیابی بھی متوقع ہے جو سونے جیسی کیمتی ہو سکتی ہیں اور انہیں زمین پر بہن پنچانے کا احتمام بھی ممکن ہے اس سے سمندری وسائل کی تشخیص کرتے ہوئے موسمیاتی مسائل اور موسموں کی پیشگوئیاں بہتر طور پر کی جا سکیں گی چندریان کے حساس ترین مشین پرگیان چاند کی سطح پر پتھنوں اور گڑھوں میں گھومتے ہوئے اپنی تصاویر اور معلومات اسرو کو بھیج رہی ہے کیونکہ اس میں دو سائنسی علاق نصب ہیں جو چاند کی مٹی اور مادنیات کے کیمیہی تذریعے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کتب جنوبی کے جس گڑھے کے کنارے رکی ہے اس کی چڑھائی پچیس سو کلومیٹر اور گہرائی آر سو کلومیٹر بیان کی جا رہی ہے چندریان کے کامیاب مشین کی بدولت انڈیا دیگر مالک کے لیے کم قیمت پر راکٹ اور سیٹلائٹ بنا سکے گا مثال کے طور پر لندن کی سیٹلائٹ کمپنی ون ویب نے یوکرائن ریشیا جنگ کے بعد ریشین راکٹ پر پبندی کے بعد اسرو کی مدد سے چھتیس راکٹ یا سیٹلائٹ خلاب میں بھیجے ہیں اور وہ چھے سو اٹھالیس ایسے سیٹلائٹ بھیجنا چاہتے ہیں انڈین حکومت بھی سلسلے میں زیادہ سے زیادہ نیجی سرمایہ کاری کے لیے کوشہ ہیں اور امریکی خلای مشین میں نیجی سرمایہ کاری کی طرح بہت سے عالمی ادارے اس حوالے سے اپنی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں دنیا بھر کے خلای سائنسدان نہ صرف یہ کہ چندریان کی کامیابی کو انسانی رسائی میں مہمیز کی طرح دیکھ رہے ہیں بلکہ مستقبل میں خلای سٹیشنز کی نئی ونازل کے قیام کے میدیں بھاندھ رہے ہیں انڈین وزیراعظم نرندرہ مودی کی نا صرف اپنے ملک میں مقبولیت بھڑی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی انہیں سرہا جا رہا ہے انہوں نے مشین کی کامیابی پر جنوبی افریقہ سے تغییر کرتے ہوئے اس قرآنزی کو ایک دنیا ایک قوم کا نرہ دیا ہے کہ ہمارا یہ خلای مشین دنیا بھر کے خلای سائنسدانوں اور ان کے مشینز کی معاملت و مدد کرے گا ہم چاند سے بھی آگے دیگر سیاروں تک جائیں گے ہماری مشترکہ دھلتی کے شاعر اقبال نے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور یہ کہ مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند کا جو خواب دیکھا تھا یوں محسوس ہو رہا ہے اس کی تعبیر اس خطے سے ہی نمودار ہوگی ہم سب پاکستانی صرف ایٹمی دباکوں میں ہی مسابقت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اپنے انڈین بھائیوں کی تسخیر قائدات جیسے اخلائی کامیابیوں میں بھی ان کے دوش بدوش چلنا چاہتے ہیں اور ہماری شب کاب نائے اپنے انڈین بھائیوں کے ساتھ ہیں